اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زوق العذاب تاکہ چکتے رہے عذاب ان اللہ کانا عزیزاً حکیمہ بے شک ہے اللہ غالب اور حکمت والے غالب میں اشارہ کیسا کر سکتا ہے اور حکیم اس میں حکمت ہے والذین آمنوا وابل اسوالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک سندخلہم جنتیں اور قریب داخل کردیں گے ان کو جنتوں میں تجریب تحت ان انہار کے بہے گی اس کے نیچے نہریں خالدین فیہاں ابدا ہمیشہ اس میں رہیں گے لہم فیہاں ازواج متوہرا ان کی بھیویاں ان میں پاک مقدس وَنُدْخِلُهُمْ زِلًا زَلِيلًا اور ان کو داخل کردیں گے چھاؤ گھنے میں کہتے ہیں ایسا چھاؤ ہوگا جنت میں کہ ایک گھوڑا سو سال تک دوڑے گا تب بھی وہ چھاؤ ختم نہیں ہوگا اور ایک روایت مستد احمد وعبی آلہ میں پانچ سو سال تک تیز گھوڑا دوڑے گا تب بھی وہ چھاؤ ختم نہیں ہوگا یہ ستاون آیات ہیں اور یہ صورت کا پہلا حصہ ہے جن میں سولہ ایسے احکام ہیں نکاح کے یتامہ کے توریس کے فرائض کے اور مہور کے تجارت کے رضاعت کے ذراعت کے سولہ بین الزوجین کے شرک اور ہر طرح سے گناہوں سے بچنے کے میعہ بیوی کے حقوق کے ان کے درمیان تعدیل کے صورت کا یہ پہلا حصہ ہے جس کو بغیر حاکم کے لوگ آپس میں بھی تے کر سکتے ہیں زیادہ مشکلات نہیں ہے جبکہ دوسرے عصے میں پچت تر آیات ہیں اور ان کے لیے ایک حاکم ایک فرمان نواء ایک عادل کی ضرورت ہے لا الہ الا اللہ بس آج اتنے ہی پڑھنا تھا و بہاد القدر نکتہ فی الیوم وللہ الحمد اولا و آخرا